اگر کوئی شخ نماز کے اندر اسی وقت کی نماز کے بجائے دوسرے وقت کی نماز کی نیت مو سے لے نکلے لیکن دل مطمئن ہے کہ جمعہ ہے اور زور ہے کوئی فرق نہیں پڑھائے گا نماز کے کسی لکات میں دو دم حصور جفاعت اپڑی حقیرات مقرر سے سجد سعو تو آتا ہے لیکن نماز فاسد نہیں ہوتی محقق ابن العمام فتح القذیر ارض خدمت یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو جہد میں جہداد کے بقدر سامان دیا جائے کیا جہداد میں اس کا حق ساکت ہو سکتا ہے نہیں جہداد کا حق ساکت کرنے کے لیے اس کی وضاحت ہوگی کہ اس خاتون کا گھر میں اتنا عصہ تھا زمین میں اتنا تھا اور بوقت شادی اس کو اتنا جائے دیا گیا اگر ایسی وضاحت نہیں ہوئی ہے تو جہے زاخر اس کے بھائیوں کے شادیوں پر بھی خرچے ہوئے ہیں وہ جہداد میں بددستور وارث ہوگی جنات انسان میں حلول کر جاتے کر سکتے ہیں وہ حاری میں ہے کہ ان شیطان یجری من ابن آدم وجر الدم شیطان بنی آدم میں خون کے ساتھ جوڑتا ہے محتی صاحب زوال کے وقت کو عبادت نہیں کر سکتے زوال کے وقت کی وضاحت فرمائے جب سورج بلکل آسمان کے بیچ میں آئے آپ صبح علوم علوم کریں اور شام کو غروب اور دو پہ تقسیب کریں جو وقت آگے ہے وہ کراہیت کا ہے اس سے پانچ دس منٹ پہلے یا پانچ دس منٹ بات سئی ہے کیا جبرند جناب پر بھی عورت تو سزا ملے گی ہاں یہ قاضی کے سواب دیت پر ہے اگر اخیر تک جبر رہا ہے تو پھر تو سزا نہیں ملے گی اور اگر اخیر تک جبر نہیں رہا ہے اور پھر وہ آرام سے بیٹھی رہی ہے پھر سزا ہوگا نوشہ قیام پر قادر ہے لیکن کو سجدے سے آجز ہے یا قیام و رکو پر تو قادر ہے لیکن سجدے پر قادر نہیں ایشت شخص کرسی پر ہی بیٹھ کے نماز پڑھے گا اور فتاوہ شام میں وَقُتُبُ الْمَذْحَبِ كُلُّ عَالَ ذَلِكُ مذہبِ حنفی کی تمام کتابوں میں ہیں کہ جب بیٹھ کر کے بھی سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو اب اس شخص سے قیام ساخت ہے بہتر یہ ہے کہ یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے اور قیام کے وقت بھی یہ بیٹھا رہا ہے اس کا قعود چونکہ اشارے سے ہیں اس لئے وہ بہتر ہے قائمان اشارے سے